بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ نوہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم ایکم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و خاری ہے الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کوثیت ہیں چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچرز کے ذریعے اردو، عرب احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطاوت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نحج البلاغ، خسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن احکام، اقائد، خطاوت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفیکٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونورسٹی کی جانب سے دیے جاتی ہے اعوذ باللہ امن الشیطان علیہ و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضر معصوم اقوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منقض کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئیز کامپٹیشن کے دوسرے دور میں آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں اور آج پھر کچھ سوال لے کے حضر ہوئے ہیں اور آج ہمانے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مودانہ سید نقی اسکری صاحب قبلہ جیسا کہ ناظرین کل کے سوالات آپ کے ذہنے مبارک میں محفوظ ہوں گے شہید کے حوالے سے گفتگو ہوئے تھے لہذا کچھ اور سوال لے کے قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قبلہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قبلہ جیسا کہ کل آپ شہید کا تذکرہ کیا آپ نے شہید سالح شہید اول شہید دوم کا لہذا آج پھر میرا پہلا سوال ہے کہ شہید رعبے کا مختصر تعرف ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ہم لوگ کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ اس موضوع پر تھی کہ اس غیبت کے دور میں علماء نے کیا کیا خدمات انجام دی اس کو ہم بار بار اس کے دور آ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں اس میں حصہ لے رہی ہیں ان کو پتا رہے کہ موضوع سبجکٹ ٹاپک کیا ہے اور اس بات سے بھی وہ آگاہ رہے ہیں کہ علماء نے کس کس طریقے سے خدمتیں انجام دی ہیں کیسے کیسے مراحل اور کیسے کیسے وقت آئے کہ علماء نے اپنے خدمات کو دین اسلام کے بچانے کے لیے پیش کیا ہے گزشتہ جو جلسے ہمارے ہوئے ہیں اس میں ہم تذکرہ کر رہتے ہیں کچھ شہیدوں کا جنہوں نے جام شہادت صرف اس لیے نوش فرمایا کہ انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی تھی کتابیں تحریر کی یا وہ ظالم اور جابر جو حکمرہ تھے ان کے سامنے نکلے تھے انہوں نے تقریریں کی تھی آج ابھی جن شہید کا آپ نے تذکرہ کیا ہے جن کا نام آپ نے شہید رابے لیا ہے یعنی چوتھے شہید اور پھر ہم یہ بات کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تین یا چار یا پانچ ہی شہید ہیں بلکہ کوئی ایک خصوصیت ان کی جدہ ہے جس کی بنا پر ان کو شہید اول یا تووم یا شہید سالس یا شہید رابے یا کسی کو شہید خامس کہا جاتا ہے ایک الگ وجہ ہے ان کی شہید رابے اصل کشمیر کے رہنے والے تھے اور ان کا نام تھا مرزا محمد لقب ان کا تھا کامل وہاں سے کشمیر سے آپ ادھر دیلی آ گئے تھے چونکہ دیلی میں بانشاہت تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان وہیں پر جاتا ہے کہ جہاں پر ذریعہ ماش کے ساتھ سے جو ہے حصول علم بھی کے ذریعے بھی موجود ہوں آپ وہاں پر آگئے اور بڑی مختصر انہوں نے عمر پائی ہے عمر کل پچاس سال کی تھی لیکن اس پچاس سال میں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ پچاس سال میں آپ صاحب نظر یعنی خود مجتہید تھے اسٹحاد کے درجے پر فائز تھے پچاس سال کی عمر میں آپ نے 68 68 کتاب میں تقریباً لکھی ہیں وجہ شہادت کیا بنتی ہے شہید عربے کی کہ آپ کے دور میں ظاہر سی بات ہے مناظرے بڑے ہوا کرتے تھے کبھی ادھر سے کتاب بھی کی جاتی تھی تو ادھر سے جواب بھی آیا جاتا تھا ادھر سے کتاب بھی کی جاتی تھی تو ادھر سے جواب بھی آیا جاتا تھا ایک حد عدب میں لیکن یہ ہوتا تھا کہ انسان کو بہرحال ایک خمیازہ بھوگتنا پڑتا تھا حق کے ساتھ دینے میں اور وہی ان کے ساتھ ہوا کس کے ساتھ؟ شہید عربے کے ساتھ اس زمانے میں کتاب لکھی گئی توفہِ اسنا اشری توفہِ اسنا اشری جو کتاب لکھی گئی تو وہ دہلی میں شاہ تھے مہدسِ دہلوی تھے انہوں نے اس کتاب کو لکھا تھا جو مذہبِ جعفری کے خلاف لکھی گئی تھی اور ان باتوں کو پیش کیا گیا تھا کہ یہ جس سے تقیہ ہے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ہے جو اعتراضات تھے یعنی بھرپور اعتراضات سے لبریز ایک کتاب توفہِ اسنا اشری تحریر کی تھی مہدسِ دہلوی نے اور وہ کتاب منظر عام پہ آگئی تظاہر سے بات ہے جواب دینا تھا دہلی میں یہ سید مرزا محمد کامل یہ موجود تھے اور انہوں نے اس کا جواب دیا نوزہا اس کا نام لکھا نوزہا اور یہ کتاب جو انہوں نے جواب میں لکھی منظر عام پہ آئی شہرت ہوئی کہ ایک جواب دیا گیا ہے شیعوں کی طرف سے اور ایک جوان عالم دین نے جواب دیا ہے یہی کتاب جو ہوتی ہے آپ کے باعث سے شہادت بنتی ہے اور چنانچہ آپ دہلی سے تھوڑے دور کسی علاقے میں جا رہے تھے تو وہاں پر پوری ایک سازش کی گئی یعنی ایک پورا پلان تیار کیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے مار تو سکتے نہیں تھے تلوار سے تو آپ کو وہی راستے میں زہر دے دیا گیا اور وہی زہر ہی باعث بنتا ہے کہ آپ شہید ہو جاتے ہیں ابھی دلی میں ایک جگہاں بہت مشہور ہے پنجہ شریف ناظرین نے اور بچوں نے نام سنا ہوگا پنجہ شریف میں وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے شہید درابی بھی کہا جاتا ہے ان کو اصل نام مرزا محمد کامل تھا کشمیری اس پنجہ شریف میں ایک بات اور بتاتے چاہیں کہ اس پنجہ شریف میں مفسر قرآن مولانا مقبول احمد دیلوی صاحب کی بھی قبر ہے انہی کے پہلو میں ان کی بھی قبر شہید درابی کی بنی ہوئی ہے تو ان کو چونکہ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں شہید سالس کسی کو کہا جاتا تھا نورولا شوستری صاحب کو کہا جاتا تھا تو جب کتاب کی بینا پر ان کو شہادت ملی تو جب مرزا محمد کو کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید ہونا پڑا تو لوگ ان کو شہید درابی کہنے لگے اس وجہ سے آپ کی شورت شہید درابی کے نام سے ہو گئی جزاکاللہ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف قبلہ اگلے سوال یہ ہے کہ محمد رضا مظفر نے کون سی کتابیں تعلیم فرمائی ہیں جے شیخ محمد رضا مظفر عالم دین بھی تھے فقی بھی تھے اور تدریس درس بھی حوض علمیہ نجف میں دیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاعر بھی تھے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ علماء میں کچھ لوگ جو ہیں شاعر بھی ہوں البتہ ہم نے کسی شہر جلسے میں تذکرہ کیا تھا سیدہ رضی کا کہ سیدہ رضی بھی بہترین شاعر تھے عذاب سے ان کو خصوصی جو ہے لگاؤ تھا یہ محمد رضا مظفر جن کی کتابیں دو بڑی مشہور کتابیں ایک منطق میں ہیں اور ایک اصول میں ہیں جس کو منطق مظفر یہ اصول مظفر کہا جاتا ہے اصول الفیق نام ہے اس کا لیکن مشہور جو ہے وہ ہو گئی جو بھی طالب علم حوض علمیم جاتا ہے وہ شیف محمد رضا مظفر کی یہ دو کتابیں ضرور پڑھتا ہے ایک اصول کی ہے اصول مظفر اور دوسری کتاب ہے کیا منطق مظفر مدرس معلف شاعر بھی تھے اور بڑی مختصر انہوں نے عمر پائی ہیں کل باسٹھ سال کی عمر پائی ہیں اور اسی میں جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے کوفے میں اور کوفے میں جو ان کا ایک مغبرہ تھا اپنا کوفے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مغبرے بنے ہوتے ہیں وہ خاندانی لحاظ سے نہیں فیملی کے اعتبار سے بنے ہوتے ہیں اسی فیملی والے مغبرے میں جو ہے شیف محمد رضا مظفر جو ہیں وہ دفن ہوتے ہیں لیکن اتنا یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کا ایک ارمان تھا ایک تمنہ تھی کہ حوز علمیہ جو ابھی تک ایک پرانے ڈھر رہی بچلتا ہوا آ رہا ہے اس کو تھوڑا جدید نساب سے آرستہ کیا جائے تھوڑا سے اس میں تغیر اس میں تھوڑا چینجنگ اس میں چینجنگ لائی جائے تھوڑا اس میں تبدیلی لائی جائے اسی بنا پر ہمیشہ یہ کوشہ رہے حوز علمیہ میں کہ اب یہ کتاب لکھی جائے یا یہ اب اس طریقے سے درست دیا جائے یعنی کہ ایک مجدد انسان تھے تجدید کرنا چاہتے تھے اور ایک بہت بڑا نام ہے شیخ محمد عزب مظفر کا اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو اس وقت جو حوز علمیہ نجف ہے وہ ناقص رہ جائے گا اگر شیخ محمد عزب مظفر کا تذکرہ نہ کیا جائے جزاک اللہ ہم بڑھتے ہیں ناظر اپنے اگلے سوال کی طرف اور قبلت سے اگلے سوال ہے کی الغدیر کی وجہ تعریف کیا ہے جو تعلیف کا سبب بنا وہ ظاہر سے بات ہم بھی ایک ہی جواب دیں گے حب علی تھا مولا قینات سے بے انتہا محبت کرتے تھے اس کے مولف الغدیر اور مشہور وہ ہیں علامہ امینی کے نام سے جو ایک خاندانی نام تھا امینی اور اصل نام تھا ان کا عبدالحسین عبدالحسین آپ عاشق قرآن بھی تھے نہجر والاغہ بھی تھے اور شاید یہی بات وجہ بنتی ہے کہ آپ بڑھتے ہیں الغدیر کی تعلیف کے لئے اور اس کی جمع آوری کے لئے کہ نہجر والاغہ جب بے انتہا اس سے آپ کو عشق تھا نہجر والاغہ پڑھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے تو یہ خیال آیا کہ ایسا انسان جس نے نہجر والاغہ میں خطبات ارشاد فرمایا ان کی خطبات کو نہجر والاغہ میں جمع کیا گیا ہو نہجر والاغہ اس کتاب میں علی کے فرمائشات ارشادادت موجود ہیں اس انسان کو جو علمی طور سے ایسا مضبوط تھا اس کو اپنے اصلی جو حق تھا یعنی پیغمبر کے بعد جانشین بننے کا اس حق سے کیوں محروم رکھا گیا یہی جو ہے وہ باعث وجہ بنتی ہے کہ آپ بڑھتے ہیں اس طرف کہ ہمیں غدیر کے واقعے کو ثابت کرنا ہے اور اپنی کتابوں سے نہیں یہ خاص بات ہے الغدیر کی ہمیں تمام جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے جیسے جیسے بھی کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کے ہر عد جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ہر مسلک سے کتابوں کو لے کر ہم اس غدیر کو اکھٹا کریں گے واقعہ غدیر کو تو چنانچہ آپ نے غدیر کے پورے واقعے کو تحریر کرنا شروع کیا کس طریقے سے ایک قصہ داستان نہیں اس میں کتنے لوگ شامل تھے کتنے لوگ راوی تھے کتنوں نے اس کو نقلے کیا کون کون سی کتابوں میں اس کو جو ہے وہ نقلے کیا گیا ہے یہاں تک کی غدیر کے جمع آوری میں آپ ہندوستان بھی آتے ہیں اور ہندوستان میں صرف ایک جگہ نہیں ہندوستان میں آپ ہیدر آباد جاتے ہیں لکھنو میں کتب پھانا تھا ناصریہ مدرست الوائزین وہاں پر جاتے ہیں پٹنا میں جاتے ہیں خدا بخش لائبریڈیم جاتے ہیں رامپور میں نواب عدب نواب رامپور کی لائبریڈیم جاتے ہیں اور انہوں نے خود یہ بات رکھی ہے کہ ہم نے تقریباً غدیر کو اکھٹا کرنے میں یعنی جو کتاب ہے الغدیر دس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور صرف ایک جگہ نہیں مطلب نے کہا نا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایران میں رہ گیا ہوں ایراق میں رہ گیا ہوں بلکہ وہ حجاز بھی گئے ہندوستان ہم نے تذکرہ کیا کہ ہندوستان میں بھی آئے ہیں اور ان کی ایک پوری کابش تھی پوری زندگی اسے کہا جایا کہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ واقعہ غدیر کو کی حقانیت اس کا ثبوت اور اس کا اسواد جو ہے وہ انہیں پیش کرنا ہے اور آپ کی وفا جو ہوتی ہے وہ روز جمعہ ہوتی ہے اور وہیں نجف میں آپ کو جو ہے وہ دفن کر دیا ایک بہت بڑی خدمت ہے جو علامہ عبدالحسین امینی نے انجام دی ہے اور اب جس نے بھی الغدیر کو دیکھا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے اگر وہ انصاف پسند ہوگا کیونکہ علامہ امینی نے ایک ایک راوی کو تراش کیا ہے اس کے قابل اعتماد ہے کی نہیں یہ عادل ہے کی نہیں یہ سقہ ہے کی نہیں یہ متبر ہے کی نہیں ایک 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 اچھے طریقے سے جا چاہ اس کے بعد یہ کہنے ہیں کہ یہ جو صحابی تھے ان کا تذکرہ کیا ہے صحابیوں کے بعد جو تابعین جن کو کھا جاتا ہے ان کا تذکرہ کیا ہے واقعہ میں کون کون موجود تھا اور کس نے کس نے گواہی تھی ان کے حالات یعنی جسے کہا جائے کہ مخالف کو کہیں سے بھی فرار کرنے کا انہوں نے راستہ نہیں دیا ہے کہ کسی شخص سے کسی روح سے جو ہے وہ نکر جائیں کہ نہیں اس میں یہ کچھا پن الوہدیر میں پائے جاتا ہے یہ ایک محنت ہے یہ ایک سمرہ ہے کس کا علامہ امینی کا جو ملت جعفریہ کے حوالے کر گئے ہیں اور ہمیں قدردانی کرنا چاہیے ایسے علماء کی جنہوں نے ہزاروں کتابیں اور اس زمانے میں سفر کیا گھنٹوں جو ہے مطلب اگر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوا کہ بیس بیس گھنٹے اب آج کے زمانے میں کمپیوٹر سے کسی حدیث کو تلاش کر لینا اور سکنڈوں میں جا کر اس کو پڑھ دینا بہت آسان ہے لیکن اس زمانے میں کتاب کو تلاش کرنا اس کے راوی کو تلاش کرنا اس کے مطن کو تلاش کرنا مطنے کے اوپر جو تحقیق کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام تھا ہمیں قدردانی کرنا چاہیے ایسے علماء کی امام موسی صدر کی خدمات وہ نے اپنی کوششیں پیش کی اور وہ ان کی جو خدمت تھی وہ آج ہمارے درمیان محفوظ ہے اور پروردگار کا احسان ہے کہ وہ کتابیں محفوظ ہیں ضائع نہیں ہوئی ہیں جن ہستی کا آپ نے دیا یا نام دیا امام موسی صدر ہم پہلے بھی ایک شخصیت کے تذکرہ کر چکے ہیں جن کا نام ہے شہید باقر صدر یہ وہی ایک خاندان ہے آلِ صدر جنے کہا جاتا رہا ہے صدریون کے نام سے جو مشہور ہیں عراق میں یہ امام موسی صدر جن کو کہا جاتا ہے یہ شہید باقر صدر کے کزین تھے جزاد بھائی تھے اور بعد میں ان کی بہن امام موسی صدر کی منصوب ہو گئی تھی شہید باقر صدر سے یہ ایک رشتہ اور بھی موجود تھا ایک ایسی ہستی کی جو عالم دین کے ساتھ سیاسی بصیرت بھی رکھتی تھی اور آج بھی ان کا تذکرہ جو ہے بہت اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخصیت کے مالک تھے امام موسی صدر کہ وہ جانتے تھے کہ کیا ہمیں کرنا ہے یہاں تک کہ وہ دیکھتے تھے کہ دوسرے فرقوں میں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ محدود رہ کر شیعوں میں کام کر رہے تھے انہوں نے مسلمانوں میں جا کر کام کیا انہوں نے کریشن میں جا کر کام کیا تو یہ تھے تو اصل عراقی جسے میں کہنا لیکن یہ ہے کہ قوم میں پیدا ہوئے اور شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ان کے والد وہیں آباد رہے ہو یا وہاں رہے رہے ہو برحال قوم میں آپ کی ولادت اثر قوم میں ہوتی ہے ایران میں لیکن تھوڑے سے جب بڑے ہوئے بزرگ ہوئے عمر کے کچھ حصہ گزرتا ہے تو آپ قوم سے نجف آ جاتے ہیں ایران کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں وہاں پر یہ بعض پارٹی جو صدام کی پارٹی ہے اس نے کیا کیا کر رکھا ہے کس طریقے سے علماء کو گرفتار کرنا اس شہر سے دوسرے شہر بن نکال حتی کی صدام ملون یہ کرتا تھا کہ علماء کو گرفتار کرنے کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ان کو گولی مار شہید کر دی مطلب یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہ کیس چلے عدالت میں پیش ہوں کچھ دفاع کر سکے نہیں اس کے کامیت ہے جس سے خطرہ محسوس ہوتا اس نے لا تعداد علماء کو قتل کیا ہے بلکہ قتل عام اس نے کیا ہے برحال عراق کی حالات دیکھے آپ نے چونکہ ایران میں پیدا ہوئے تھے فارسی آتی صدر تھے آل صدر میں سے تھے تو عراقی مادری زبان تھی یہ دو زبان پر آپ کو عبور اچھا حاصل تھا وہاں سے آپ نکلتے ہیں راست سارے حالات والا تو دیکھیں کس طریقہ سے مظلوم فرقہ ہے جو زندگی گزار رہا ہے اور یہ سب دیکھتے دیکھتے آپ لبنان جو ہے وہاں پر بہنچ جاتے ہیں لبنان میں اس وقت ایک بہت مایاناز اور بائے کے عالم تین تھے سید شرف الدین موسوی ان سے بلاقات ہوتی اور ان سے متاثر ہوتے ہیں لبنان میں پہلے سے شیعت موجود تھے اور علماء وہاں آ رہے تھے شرف الدین کا ملنا یہ تھا کہ امام موسیٰ صدر جو ہیں وہ اور جسے کہا جاتا ہے کہ اس طرف مائل ہو جاتے ان کا رجحان مڑھ جاتا ہے کہ کسی طریقے سے رکھ جاتے ہیں اور لبنان میں رکھنے کے بعد مختلف انہوں نے وہاں پر انجونے بنائی ادارے بنائے وہاں پر ایک انہوں نے مجلس العالی بنائی یعنی ایک تقریباً ایک پارلیمنٹ کی طرح چھوٹی سی انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں سارے ممبر اکھٹا ہوتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور جو لبنان کی گورنمنٹ اس سے اس مجلس کو اس مجلس العالی کو انہوں نے کہا کہ اس کو رسمی بنائیے آپ اس کو آپ گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ رسمی بناتے ہیں گورنمنٹ کی نظر میں یہ غیر قانونی نہیں بلکہ قانونی ہے برحال شیعہ کی لبنان میں شناخت جو کروائی جنوب لبنان سے ہٹ کر پورے لبنان میں امام موسی سطر میں تھی اتنے متحرک اور اتنے فعال تھے اتنے ایکٹیو تھے کہ آپ نے ایک اس وقت گروہ بنایا جس کا نام رکھا عمل عمل علف مین لام یعنی افواج مقاومت لبنان جس کا شارج جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے افواج مقاومت لبنان اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک دشمن کو انہوں نے دیکھا تھے کہ اسرائیل بھی بغل میں ہے اور وہ آگے انہوں کی پلاننگ کیا ہے کشیوں کے ساتھ کیا ہونے والا دیرے دیرے انہوں نے وہاں پر تربیت دینا شکی ایک ٹریننگ دینا شکی وہاں کے نوجوانوں اور شہرت حاصل ہوئی امام جماعت کا بھی منصب آپ کے پاس تھا نماز بھی آپ پڑھائے کرتے تھے بولنے میں بہت ماہر تھے بہت اچھی تخریر کیا کرتے تھے خطیب اچھے تھے مقرر اچھے تھے تو یہاں تک یہ ہے کہ آپ کبھی کبھی جو ہے کرشن کی جو عبادت خانہ ہوتا ہے کلیسہ جسے کہا جاتا ہے وہاں تک بھی چلے جاتے تھے گرجہ گھر میں بھی چلے جاتے تھے چرچ میں بھی چلے جاتے تھے اور جا کے وہاں پر بیٹھتے تھے تو یعنی اپنے کو انہوں نے محدود بنا کے نہیں رکھا تھا کسی ایک فرقے سے اور ظاہر سے بعد وہاں کے کرشن بھی لبنان کی جو ہے وہ عربی بولتے تھے آپ بھی عربی جانتے تو گفتگو ہوتی تھی اخلاق ایسا تھا کہ لوگ آپ کے طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے تھے ہمیشہ سب سے جو ہے خندہ پشانی سے ملتے تھے تو پورے گھل مل گئے تھے شیعوں میں بھی اہل سنت برادران میں بھی کرشن میں بھی تو ایک پکڑ انہوں نے جو ہے بنانی تھی لبنان میں اور لبنان میں بہت سے چیزوں کو انہوں نے گورنمنٹ سے منظوری دلائی تھی قانونی اس کا حق دلائیا تھا کہ شیعہ قوم ہے اس کا قانونی ایک حق اس کو ملنا چاہیے بہرحال ان کی سب چیزوں کو دشمن دیکھ رہے تھے چاہے وہ اسرائیل ہو یا دوسرے ممالک ہو وہ دیکھ رہے تھے آپ جو ہیں رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ لبنان سے نکلتے ہیں لیبیا ایک جگہ ہیں وہاں جاتے ہیں لیبیا ایک جگہ ہیں وہاں جاتے ہیں اور وہاں لیبیا میں جس ہوتل میں رکے تھے وہاں آپ کو آخری مرتبہ پچیس رمضان کو دیکھا گیا پھر اس کے بعد آپ کا نام و نشان نہیں ملا کہ آپ کہاں گئے زندہ ہیں کہ شہید ہو گئے کہ کسی نے آپ کا آوا کر لیا کسی نے آپ کو یا نمغال بنالی ایک رفتہ کچھ بھی پتا نہیں چلا بہرحال یہ جزاکاللہ قبلہ بہت خوبصورت انداز پھر آپ نے سوال کا جواب دیا لہٰذا ناظرین اور مرتبہ اپنے اگلے سوال کی طرف اور ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ شہید مرتضی متحری نے کون سی کتاب تحریر فرمائی علمی خدمات کے حوالے سے اگر اس دور میں گپتگو کی جائے تو چند ایک نام خاص طور سے ہمیں لینا چاہیے اس میں سے ایک نام وہ ہے جو ابھی آپ نے لیا شہید مرتضی متحری جتنی پر آ چکی ہیں موجود ہیں وہ زیادہ تر شہید کی تقریریں ہیں جو شہید مرتضی متحری نے یونیسٹی میں یا حوزے میں کی ہیں ان کو بعد میں اکھٹا کیا گیا تقریروں کو اور تقریروں اکھٹا کرنے کے بعد کتابی شکل میں شائع کیا چونکہ آپ نے یہ سوال کیا کہ کون سی کتاب تعلیف کی تو اس کا جواب دیتے چلیں شہید مرتضی متحری کی کتاب عدل الہی یہ ان کی خود تعلیف اور بڑی زخیم کتاب ہے کافی موٹی کتاب ہے اور چند سو صفات اس میں ہیں جو صرف عدل خدا پر اس میں بحث کی گئی ورنہ جتنی بھی کتابیں ہیں شہید مرتضی متحری کی اور کئی زبانوں میں آ چکی ہیں سب کے سب یہ مجموعہ ہے تقریر کا جو تقریر شہید مرتضی متحری مختلی جگہوں پر کیا کرتے تھے بعض اس میں سے حسین ارشاد میں تقریر نے کی ہیں جو بعد میں شائع ہوئی ہیں آپ قوم میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تعلیم حاصل کرتے کرتے تہران کرتے کیونکہ تہران میں یونیورسٹی تھی اور اس یونیورسٹی میں جو ایک شعبہ تھا الہیات کا وہاں آتے ہیں اور آنے بعد وہاں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں خود جو شاگرد ہیں وہ شاگرد ہیں اللہ محمد حسین تبا تبای تو فلسفہ جو خاص موضوع تھا اللہ محمد تبا تبای کا اس کی چھاب شید مرتزا مطاری پر دکھائی دیتی ہے کہ وہ فلسفی بھی تھے اور بہترین مدررز تھے آج بھی اتنا زمانے گزرنے کے بعد جو تقریریں ان کی شائعہ ہوئی ہیں کوئی انسان ان تقریروں کو سنے تو یہ لگتا ہے کہ آج کے زمانے کو دیکھ پیش نظر رکھ شہید مطاری نے اور ظاہر سی بات ہے حوزے میں جہاں درست تدریس کا سلسلہ ان کے ساتھ تھا وہاں پر انہوں نے جو بھی وجہ رہی ہو یونسٹی کا رکھ کیا تعلیم بھی حاصل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پر گئے اور کلاس جو ہیں انہوں نے جوین کی کلاس دینا شروع کی ہے لیکچر ان کے ہوتے تھے اور طلبہ وہاں پر بلکہ جو یونسٹی کے وہ بڑے شوق سے شہید مرتضی مطاری کے اندروس میں حاضر ہوا کرتے تھے ایک نام تھا جو بڑا روشن نام تھا یعنی ایک مفقیر اور ایک بیدار مغز انسان شہید متحضری ہوا کرتے تھے دشمنوں کو بہرحال یہ چیز بڑی نگوار تھی کہ ایک انسان ہے جو تخریروں کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کر رہا ہیں اور نتیجہ ہوا کہ انقلاب آگیا انقلاب آنے کے بعد ساوا کوئی منافق جو لوگ تھے وہ بہرحال ایک لسٹ بناتے ہیں کس کو کس کو ہمیں شہید کرنا اس میں شہید متزا متحری کا نام بھی تھا اور ایک دن آپ تہران یونیورسٹی سے کلاس دے کر نکل لہے تھے الیکچر دے کر وہیں پر ایک انسان نے آپ کو گولی مار دی یہ انیورسٹی اور وہیں پر آپ کی شہادت بھی ہو گئی شہادت ہوئی تو پھر آپ کے جنازے کو قوم لائے گیا اور قوم ہی میں آپ دفن ہیں حرم معصومہ اسی کے اندر آپ کی قبر بنی ہوئی ہے بہرحال اس وقت اگر زمانے کو دیکھتے ہوئے پچاس سال کے زمانے میں اگر ایک بہتری رائٹر کا نام ہمیں لینا ہو تو شہید مرتضی مطاری کا نام لینا حق بجانی بھوگا اور ان کا حق ہے کہ ان کا نام لیا جائے ناظرین آپ پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کے جانب اور قبلہ آخری سوال یہ ہے تفسیر المیزان کی خصوصیات پیان فرمائے المیزان تفسیر علامہ محمد حسین طبع علی رحمہ نے تحریر فرمائی تھی بھی ابوالخاص میں کوئی بھی ایک تفسیر لکھ رہے تھے اور انہوں مقدمہ لکھا تھا الویان کر کے ان کو اطلاع ملے کہ ایران میں بھی ایک تفسیر لکھی جا رہی ہے خصوصیت یہ ہے کہ علامہ تبا تبا تبریس کے رینے والے تھے جہاں پر ترگی زبان ملی آتی اور اس کو چھوڑ دیئے گئے کہ ایرانی تھے یعنی فارسی بولتے خصوصیت یہ ہے کہ ایک ایرانی نے عربی میں تفسیر لکھی ہے اور ایسی عربی ہے جو فصیح عربی ہے جس کو فصحہ بولتے ہیں یعنی اہل زمان جس کو بولتے ہیں وہ زمان میں اس تفسیر لکھا جس کو خصوصیت دوسری یہ ہے کہ اس میں ہر چیز کنوں نے شامل کیا ہے عام فہم تو بہرحال نہیں ہے کہ ہر آدم اس کو سمجھ سکے فلسفہ اس میں دکھائی دیتا اس کی بو آتی ہے خواست کے لئے جو علماء ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں اہل فن جس اہل علم ہی المزان کو سمجھ سکتے ہیں یہ محمد حسین طبعہ طبعہ خود فلسفی تھے عارف انسان تھے اہل عرفان میں سے تھے اور اس نے کہا کہ تبریز میں اس کے بعد قوم میں تعلیم حاصل کی انہی ہمنام ایک ان کے استاد تھے قاضی طبعہ طبعہ جو بھی عرفان میں جن کا نام بہت لیا جاتا ہے اور شاید آپ لوگوں نے عرفان کے اعتبار سے کہ ان کی بڑے اہل معرفت تھے انہوں نے باتیں بتائی ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا عرفان میں قدم رکھنا چاہے تو اسے کیا کیا کرنا چاہیے انہی استاد قاضی طبعہ طبعہ کے شاگر تھے مرہوم محمد حسین طبعہ طبعہ قاضی طبعہ کی قبر جو ہے وہ وادی السلام نجف میں ہے عرفان کے ماہر اللہ مطبع بات آئی اور اس کے ساتھ جب واپسی کی انہوں نے نجف سے اہل زبان ہو کر عربی سیکھ لی تھی انہوں اچھی سی تو وہ تبریز میں آتے ہیں اپنے ہی وطن میں اور وطن میں آنے کے بعد وہاں پر میزان کو لکھتے ہیں یہ تو ہوگی تفسیر تفسیر کے علاوہ جو ان کی ایک کتاب فلسفے میں جو اس کے دو پارٹ کہہ جائیں کتاب ایک ہی ہے فلسفے پر لیکن دو پارٹ ہیں بدایت الحکمہ اور نہایت الحکمہ یعنی حکمہ سے مرابی ہے کہ فلسفہ کو انہوں نے ابتدا کیسے کی جائے اس کو بیان کیا ہے بدایت الحکمہ میں اور فلسفے کی آخری منزل یا حکمت کی آخری منزل یا عرفان کی آخری منزل کہاں ہوتی ہے اس کو نہایت الحکمہ منہ نے بیان کیا ہے آپ کی عمر تقریبا 81 سال کی تھی اور ہمیشہ آپ درست تدریس میں رہے یعنی اپنے وطن میں مزار کے پاس آپ کی قبر بنی ہوئی ہے اور ہم سب پروردگار عالم کی بھارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ عرفہ یا علماء جو بھی گزرے ہیں ان کے ورخط پہ ہم سب حاضر ہوں اور حاضر ہونے جو کچھ اساسہ یا علمی میراث چھوڑا ہے اس کی ہم نگے داری اور اس کی حفاظت کرسکیں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور آئندہ نصر تک ہم اس کو پہنچا سکیں بہت شکریہ قبلہ آپ کا نبا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم آپ شکریہ آدھا کرتی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائیں تو ناظرین آج کی گفتو کو تمام کی جاتی ہے اور آپ سب سے گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک نبا فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جتنا ہو سکے اپنی قوم کے لوگوں تک شیئر کر دیں اس چینل کو تاکہ نیکسٹ اپیسوڈ کوئی بھی اپیسوڈ جب بھی ہم ڈالیں یوٹیوب پہ تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اب ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ فی امان اللہ الحمدللہ بچے بڑے برد و خواتین سب کے الگ لیولز اور الگ کوتز ہیں چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹیچرز کے ذریعے اردو اربی احکام ترجمہ قرآن دینیات تجوید قرآن حفظ اخلاق دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے بڑے لوگوں کے لئے کلاسز میں تجوید قرآن نحج البلاغ خسن تلاوت ترجمہ تصصیر قرآن احکام اقائد خطابت دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے سارے سرٹیفیکٹ المصطفیہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتی ہے